اسلام علیکم آج ہم پڑھتے ہیں کیمرہ لوسیڈا جب ہم میکروسکوپ پر کوئی ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایکٹیویٹی کرتے ہیں یا سپیسمن دیکھتے ہیں تو ہم اس کو صرف افزرو کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے ساتھ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک سائنٹس تھا جس کا نام ویلیم ہارڈی ویلیسٹن تھا انہوں نے اٹھارہ سو ساتھ میں ایک ڈیوائیس بنایا اور اس ڈیوائیس کو کیمرہ لوسیڈا کہتے ہیں اس ڈیوائیس کا بنیادی محصد یہ ہے کہ میکروسکوپ پر رہونے والی ایکٹیویٹ کو ریکارڈ کیا جائی آئی دیکھتے ہیں کیمرہ لوسیڈا کی دیپینیشن کیا ہے یہ ایک ایسا ڈیوائیس ہوتے ہیں جو میکروسکوپ پر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں یعنی اگر آپ میکروسکوپ پر کوئی میکروپ دیکھتے ہیں سپوز بیکٹیریا دیکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس بیکٹیریا کی سٹرکشر بیڈ رہ کریں تو اس کے لئے آپ کیمرہ لوسیڈا استعمال کر سکتے ہیں یعنی یہ میکروسکوپ کے ساتھ ایک اہور ڈیوائیس ہوتے ہیں جو کہ لگائے جا سکتے ہیں اب کیمرہ لوسیڈا کی کمپوننٹ کیا ہے یہ ایک ایسا رنگ ہوتے ہیں جو کہ ایپیس کی نیچی میکروسکوپ کی ٹیوب پر لگائے جاتا ہے پہلے ایپیس ریموو کیا جاتا ہے اور یہ ایسا رنگ یہاں پر اٹیج کیا جاتا ہے اجازہ کی اس سٹرکشن میں دکھائے دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پریزم بھی اٹیج ہوتا ہے پیٹیڈ ایباؤ ڈا آئیپیس اور یہ آئیپیس کی اوپر پریزم کو اٹیج کیا جاتا سکتا ہے سپوز جیٹ یہ ایک باغ سے اور اس میں پریزم موجود ہوتا ہے ریپلیکٹنگ میرر ایٹیز پیٹیڈ ویڈا میکروسکوپ باڈی ویڈا ہیلپ آپ لیور یہ ایک میرر ہوتے ہیں اور یہ بھی میکروسکوپ کے ساتھ لیور کی ذریعی اٹیج کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو دکھائے دیا گیا ہے یہ ہے میرر جس میں ہم آبجیکٹ یا ایمیج کو دیکھ سکتی ہے پروسیجر اب ہم پروسیجر کی جانب آتا ہے کہ کس طرح کیمرہ لسیڈا ہوا رکھ کرتے ہیں پہلے کہ آپ نے سپیسیمن کو لینا ہے سپیسیمن کو سلائٹ پر رکھ کر وہاں پر میکروسکوپ میں رکھ دیتے ہیں اس کے بعد لائٹ سورس کو لینا ہے تاکہ ایجسٹیبل لائٹ کی ضرورت ہوتے ہیں اور ہمیں جو ایمیج ہے وہ کلیر نظر آئے یہاں پر یہ ایک ڈائیگران ہم نے ڈرہ کیا ہے ایک سیمپل ڈائیگران ہے یہاں پر پریزم اکولر لینس کی نیچی رکھا کیا ہے ہائیگران کی یہ پریزم اکولر لینس کی اوپر ہوتا ہے یہاں پر ہم نے سیمپل سیٹی کے لیے تاکہ آسان کی ساتھ سمجھا سکے اس لئے ہم نے نیچی ڈرہ کیا ہے تو پروسیجر کیا ہے پہلے کہ یہ لائٹ سورس ہے اور یہی لائٹ سورس سے لائٹ جا کر سلائٹ پر پہنچتا ہے اور سلائٹ پر جو سپیسیمن ہوتے ہیں سپیسیمن کیا ہوتے ہیں جو چیز ہم دیکھنا چاہتے ہیں سپوز دیٹ یہ دیکھتی گیا ہے اسے سے لائٹ جا کر ابجکٹیو لینس پر پڑتے ہیں ابجکٹیو لینس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں جو سپیسیمن ہیں وہ بڑا کرے ابجکٹیو لینس کے مختلف قسم ہیں پور ایکس پائپ ایکس پور ہنڈر ایکس اس کے ٹائپ سیٹ جو کہ چیز کو کیا کرتے ہیں وہ بڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد یہ لائٹ جاتے ہوئی پریزم پر پڑتے ہیں اور پریزم پر یہ لائٹ دو ہیسوں میں تقسیم ہوتا ہے ایک سیدھا آکولر لینس پر جاتے ہیں اور دوسرا میرر پر جاتا ہے اب یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کیمرہ لسیڑا ہوئر کرتے ہیں یعنی یہاں پر لائٹ دو ہیسوں میں تقسیم ہوا ایک آکولر لینس یا آئی پیس کی طرف کیا اور دوسرا پریزم کے طرف کیا یہاں پر ہم پیکچر کو آکولر لینس کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پریزم کی ذریعہ آپ میرر پر بھی دیکھتے ہیں اور یہ میرر یہاں پر پیپر ہوتا ہے جس پر ان کرتے ہیں یعنی ایکٹیویٹی یہاں پر ڈراغ کرنا چاہتے ہیں اس کو میرر کے ساتھ ایجیس کریں تاکہ میرر میں آپ اس پیپر کو بھی دیکھ سکیے جب لائٹ سپیسیمن کا میرر پر پڑتے ہیں تو اس میں آپ پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پیپر کی اوپر یہ ایمیج موجود ہے اور اس پر آپ وہ ایکٹیویٹی آسانی کے ساتھ ڈراغ کر سکتے ہیں یہی طریقہ ہے کیمرالویسیڈا کا اصل کنسپٹ یہاں پر ہے کہ کس طرح ہم میرر کے زیرے ایمیج بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایمیج کے ساتھ ساتھ ہم اپنا پیپر بھی آرہین اور پینسل بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسا معلوم ہوگا جیسا کہ پیپر کی اوپر یہ ایمیج موجود ہے اور آپ اس ایمیج کے اوپر آپ کا ہاتھ ہے تو آسانی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں ایکٹیویٹی ڈراغ کر سکتے ہیں سپوز دیٹ ہم نے بکٹیریا لیا ہے تو یہاں پر بکٹیریا کے سٹرکچر ہم آسانی کے ساتھ ڈراغ کر سکتے ہیں اور بالکل یہ اکوریٹ ہوگا اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہوگا تو یہ کیمرا لیسیڈا کا بہت اہم ایمپورٹنس ہے کہ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں مایکروسکوپ پر اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ایکٹیویٹی کو اپنے ساتھ ریکارڈ بھی کریں تو اس کے لئے کیمرا لیسیڈا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اگر کیمرا لیسیڈا نہ ہو تو صرف آپ ایبزرویشن کر سکتے تھے لیکن اس کی ایکٹیویٹی آپ ڈرانے ہی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہم اس طرح بھی ایک پیپر پر ڈران کر سکتے ہیں تو یہ اکوریٹ نہیں ہو سکتا یہاں پر آپ سے بہت زیادہ غلطی یا مسٹیک ہوگا اور یہاں بلکل آپ اکوریٹ لی وہی ڈران کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ایمیج نظر آ رہا ہے اس ایمیج کی اوپر آپ پینسل کو کیا کرتے ہیں یہی آپ پینسل اس کی اوپر لے جاتے ہیں اور آپ ثانی کے ساتھ آپ اس ایکٹیویٹیو کو ڈران کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کیمرالی سیڈا کے بارے میں کیمرالی سیڈا کس طرح بار کر سکتے ہیں اور اس میں کون سے کمپوننٹ ہیں تو اپنی امیدیں اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا تینکیو پاروکچی